سپٹمبر کا مہینہ بہت عام ہے یوم علی فاہ کا مہینہ ہے اور اس میں تجدید ہے دفاع وطم کے لیے خاص اسٹرالوجیکل تجدیہ پاکستان کے ذائچہ پہ نہ صرف یہ بلکہ امریکہ بھی ہونے والے جو الیکشن ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کی بھی ہم نے خاص ایک تحقیق اس پہ پیش کی ہے وہ بہن میں جو اس کو جاننا چاہتے ہیں جنہیں ایسٹرالوجی سے دلچسپی ہے مارکٹ میں یہ رسالہ دستیاب ہو چکا ہے آپ اپنی آٹکاو بھی خرید سکتے ہیں اور جن لوگوں کو اپنے دور دراز علاقوں میں دستیاب نہیں ہے تو انشاءاللہ فرسٹ ویک کے بعد یہ پی ڈی ایفز کی فائل بھی جو جو نیچے نمبر آرہا اس پہ آپ میسیج کر کے بھوات سکتے ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ وسلم محمد رحم اللہ علیہ محمد شاہد دن جانی ہے کی ایپ ٹیوی کی جانب سے آپ کی خدم پہ حاضر ہوں آج یکم سبٹمبر ہے اور منگل کا دن ہے اور محرم کی بارہ آج سوئم ہے سیدہ شزائب آمی علیہ وقام مولا حسین اور ان کے اصحاب ان کے ساتھیوں کا آج کے دن ہمیں عظیم یاد دلاتا ہے اس قربانی کی جو قربانی حضرت عبراہی بن اسماعیل کی روک کے دھنبہ آ گیا تھا اور اس قربانی کے لیے اس چھوٹی قربانی کے لیے بڑی قربانی پیش کی گئی کائنات میں دو عشق مقبول ہیں ایک عشق خدا منتعالہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور اس عشق میں ڈوب کے پوری کائنات بنا دی اور دوسرا عشق مولا حسین نے اللہ سے کیا کہ اپنی پوری کائنات لٹا دی اور سجدے میں اپنے جان دیکن اپنے نظرانہ دیکھے بارک خدا منتعالہ میں اس عظمت اور بزرگی کا اشارہ دیا کہ اللہ و اکور جو آج مسجدوں سے اللہ و اکور کی صدا گنجری ہوتی ہے بے شک اللہ ہی کی ذات بزرگ و برتر ہے اللہ ہی کی ذات سجدے کے لائق ہے اللہ ہی کی ذات سب سے بڑی اور عظیم ذات ہے ہمیں خدا منتعالہ کی معرفت شناسی اور ضرور اغای جاننی چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کس کے لئے پڑھتے ہیں کس کو سجدہ کرتے ہیں ہم روضہ رکھتے ہیں کس کے لئے روضہ رکھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی اویلنس ہے اگر آپ غور و فکر کریں تو پھر آپ خدا شناسی تک پہنچ سکتے ہیں بہرحال مختصر میں آپ کو یہ دیا کرنا چاہوں گا کہ آج کی جو قربانی ہے ایک عظیم قربانی اور محرم کی آج بہرحال طریق ہے آپ اپنے دنیا میں کسی بھی جنگہ رہتے ہیں تو آپ پہ مجھ پہ لازم ہے کہ جس نبی ہم کلمہ بڑھتے ہیں وہ نبی اگر خوش ادھم ہے اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے اور وہ نبی سردار والنبی اگر کسی وجہ سے آج رنجیدہ ہیں اور دکھ میں مبتلا ہیں پریشانی میں مبتلا ہیں تو ہمیں ان کی پریشانی میں شریک ہونا چاہیے یہی ہماری اپنے نبی محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سچی محبت عقیدت اور لگاؤ کو ظاہر کرتی ہے اور فرمان رسولہ کہ حسین ملی مآلہ ملہ الرسین حسین مجھ سے میں حسین سے ایک اور فرمان ہے کہ امام حسین حسین شبابن اہل جنہ حسین حسین شبابن اہل جنہ اور جناب سیدہ کے بارے میں بھی فاطمہ کے بارے میں بھی سیدہ نساء العالم جنہ یہ ہستیاں ہیں جو پانچ ہستیاں ہیں پانچویں اگر ہم ذکر کریں محمد مصطبیٰ کے بعد مولا کائنات کا مولا علی قصیب ناری والجنہ ہیں ان عظیم ہستیوں کے وسیلے سے ہماری ہمیں معرفت ہوئی خدا والنطالہ کی اور جب ہم ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے نتیزے میں ہمیں خدا پاک کی معرفت تصیب ہوتی ہے اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی ہیں تو ہم نہیں جان سکتے تھے کہ خدا اللہ وقت پر کتنا بڑھا ہے آج ہم اپنے ٹروپک کی طرف واپس آتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسمانی کانسل پر آج ستارے ہی کی ہیں اور آج تو ایسی بھی منگل کا دن ہے اور منگل جب بھی پاکستان میں آتا ہے تو مجھے پاکستان میں جو عظیم آہ زبا خانوں کے قروعانی جو کی کی ہے اس کا ذکر ضرور کرتا ہوں میں اور بلکہ میں مہن بہن یہ تو گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپلیتے ہیں آہ کوئی بھی سرخ رنگا چیز کا صدقہ آہ ضرور تھے اور کاشی اچھا ہوگی ماری حکومت وقت بھی منگل کو دن تمام زبا خانے کون اور خون بیتر ہیں یہ پاکستان اور پاکستانی قوم کا صدق ہے انشاءاللہ تلا امید ہے کہ آپ کی دعا سے یہ وقت بھی آئے گا کہ ہماری حکومت کو احساس ہو کہ قربانی کتنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ کو قربانی پسند ہے کاش ہمارے اپران بھی اس بات کو احبیت دیں جب قربانی کوئی ہوتی ہے تو ایک زمان و لا مقام ایک خاص قیفیت پیدا ہوتی ہے اللہ کو دن ہم گوشت جاتا ہے اللہ کو عمل پسند ہے تو آج ہم آتے ہیں آپ واپس اپنی محضو کی طرف کہ آج یکم سپٹمبر ہے سپٹمبر کو بعض لوگ ستم گھر بھی کہتے ہیں اور جو پینسٹ میں جنگ ہوئی تھی ہندو پاکستان کی اس کی بھی یاد اور یوم دفاع بھی اسی مہینے منایا جاتا ہے اور آسمانی کانسل پر ستاروں کا نقشہ کوئی اتنا اچھا آج کل نہیں چلنا سپٹمبر اکتوبر دوہزار بیس میں ہم سایہ ممالک کی سردوں پر نقل عمل اور جنگ جیسے کیفیت بنی ہوئی ہم پناہ مانگتے ہیں پربردگار سے خوف لگ جنگ کی جو مستقبل قریب میں ہوتی نظر آتی ہے آج ہم پڑھتے ہیں کہ آسمان پر ستاروں کی نظرات کی ہیں تو آج ہم اس میں اضافہ کی ہے آج ہم آسمان پر جو ستاروں کی اچھی پوزیشن نظر آئی ہے آج سب سے پہلے ہم نظرات کا ذکر کریں گے آج یکم سپٹمبر کو آسمانی کانسل پر چاند اور مریق کی تصدیس ہیں اور آج ہی کے دن یکم سپٹمبر کو آتار اور پروٹو کی تصدیس بننے جا لی ہے تو یہ تو تھی آسمان پر بننے والے نظرات اب ہم ستاروں کی پوزیشن دیکھتے ہیں کیا چاند کس برج چاند آج ہمیں برج دلب پہ ملا اور یہ بارہ منت قدر برج یاروہ برج ہے اس کا مالک ستارہ زہل ہے اور زہل آج کل اپنے گھر میں آیا ہوا ہے برج جدی میں اور برج دلب میں سال رہیں گے تو انہی برج کی نشست کی وجہ سے چاند یام بھی سار ستی کامل لگتا ہے جو ایک سار سات خراب دور ہوتا ہے آپ کسی اچھے اسٹرالوجر سے یہ اپنا بھی ضرور چیک کرائیں کہ آپ سار برج کے لئے اچھا وقت ہے تو آج ہمیں برج دلب ہونے کی وجہ سے آج ہمیں جو اچھا وقت معلوم ہوا یہ برج سار برج اسلت برج اقرب اور برج دلب معلوم کے لئے آج ایک اچھا وقت ہے جب کہ برج حمل برج سرطان برج میزان اور برج جدی معلوم کے لئے قدر احتیاط کی ضرورت ہے جبکہ برج جوزہ برج سملہ برج اور برج ہوت والوں کے لئے آج ایک خوش گوار دن ہے اور اب ہم پڑھتے ہیں آج کے لکی نمبر کی طرف آج یکم سپٹمبر جو آپ کے لئے لکی نمبر ہم نے نکالے ہیں یہ پانچ چھے آٹھ ایک اور تین آج کے لئے آج آپ کے یقین آپ کو نفاصل ہوگا آج ہم نے جو آپ کے لئے اسم عاظم نکالنا ہے یہ اللہ پاک کا ایک بہت معزز نام ہے یہاں معزو اس کے حضر دیں ایک سو سترہ اسے ایک سو سترہ دفعہ اول آخر یارہ جنہ مرتد روشی پڑھ کے پروردگار سے اپنی عزت اور توقیر کے لئے دعا کریں بے شک عزت کی توقیر کی ذات ہوئی ہے لیکن ہم اسی کے وسیلے سے چونکہ دعا کریں گے ہم اس کے نمائندے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا تو ہم اللہ پاک سے اتضاء کرتے ہیں کہ اسی عزت اور بزرگی کے وسیلے سے ہمیں بھی اپنے جود و سخات میں عزت اور تحقیل ازافر پا ایسے لوگ جو سردہ پریشان ہیں وہ اس اسم کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ انہوں نے راحت خوشی اور شاد بنی رسیب ہوگی آج کے لئے اتنی شاد زنجانی کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ پچھرتے زندگی کارک نئے پروگرم کے ساتھ بنے کے خدا حافظ